آپ سب ہی لوگوں کا ہماری شماس گارڈننگ میں بہت بہت شاگت ہے آج بر بینہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت آسانی سے کھلنے والے فلاور پلانٹس ہیں اور بہت اچھے سے گروہ تنکی ہوتی ہیں صرف کم پورپلائزر میں آپ کے گارڈننگ میں فولوں کی بہار آ جائے گی اور ایک ساتھ کئی فول کلتے ہیں یہ پورا آپ دیکھ رہا ہے نا پورا گچھے کی گچھے ابھی میرے فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور سمجھ لیجئے اسٹارٹ میں اتنی اچھی گروہ تھا اور اتنی اچھی فلاورنگ میں نے کیسے لیے یہ بھی میں بتاؤں گی اس کو گروہنگ ٹپس ان کی سن لائٹ وارٹنگ اینڈ فٹلائزر اور کس طرح ہم کیڑوں سے بچائیں کہ سب ہی پلانٹ میں جدہ تر کیڑے پڑ جاتے ہیں بس اس میں بہت کم پڑتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کیا آپ اس میں یوج کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے پلانٹ ونٹر سٹارٹ ہوا ہے اور ونٹر میں تو فولوں کی ہمارے گارڈن میں بہت اچھا ہی خوبصورتی بکھیر دیتی ہے تو یہ میں نے چھوٹے سے پوٹ میں لگایا ہے یہ میرے کم سے کم پانچ انز کا پوٹ ہے ہنگنگ باسکٹ کے طرح ہے میں نے اس کو ہنگ کیا ہے کہ مجھے یہ ہنگنگ باسکٹ کی طرح ہنگ کی طرح لٹکے گئے اور فول اس میں جب گرتے ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے پورا گچھا کم سے کم دو دن یا تین دن ایک گچھا تیار رہتا پورا تیار ہو کے کھلتا ہے پھر یہ آپ کے پاس ہفتہ بھر فول ایک پورا گچھا بنا رہتا ہے تو چلیے سب سے شٹارٹ پہلے کرتے ہیں ہم اس کی بٹی کے بعد جب بٹی ہمارے پلانٹس کی اچھی ہوگی تو فلاورنگ بھی اچھی ملے گی گروت بھی اچھی ملے گی تو ہم کو اس کو ونٹر میں رچ سوائل دینے پڑتی ہے ونٹر میں بھی نہیں سالوں سال آپ کے گارڈن میں فلاور پلانٹ رہتا ہے کیسے رہتا یہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو مٹی اس کی لئے جو یوج کرنی ہے اس کے لئے آپ کو اس پلانٹ کو پہلے نرسری سے لے کے آئیے یا آپ کو 35 روپیس میں نرسری سے مل جائے گا اور پھر اس کو جب ہم لے کے آئیں گے تو ریپورٹ کریں گے ریپورٹ منز چھوٹے سے پورٹ میں ہم اس کو بدلیں گے تو اس کے لئے ہم مٹی لیں گے اپنے گارڈن کی 40% ہم اپنے گارڈن کی مٹی لیں گے اس میں ہم 10% کوکوپیٹ ملا لیں گے اور 10% ہم اس میں ریورشنگ لے لیں گے یہ دونوں چیز لینے کے بعد 30% ہم اس میں کمپوز کھات یا کاؤڈنگ ہو یہ بھی پرانی ہونی چاہیے نئی نئی ہونی چاہیے یہ چیزیں ملانے کے بعد اس میں نیم کھڑنی اینڈ راک اس سب کو مکس کر کے ایک میچر تیار کریں گے آپ سبھی پلانٹ پلی میچر تیار کر کے رکھ لیجئے بہت اچھا پلانٹ میچر ہے یہ اور اس طرح سے جب ہم مٹی تیار کریں گے تو ہم اس میں یہ پلانٹس لگا دیں گے لگانے کے بعد آپ تین دن اس کو شیڈی ایریم رکھئے یا نیٹ کے نیچے یا کسی پیڑ کی چھائوں میں دیکھ رہا ہے نا کتنے ساری اس میں فلاورنگ برٹ آئی ہیں کتنے ساری آپ دیکھیں چاروں طرف آپ کو اس میں فول ہی فول کی کلیاں دکھیں گے یہ کچھ دن میں یہ فورا فولوں سے بھر جائے گا اور اتنا پیارا لگتا ہے اس کے کئی کلار ابھی میرے پاس اس کے چھوٹے پلانٹ بھی کافی تیار ہو گئے ہیں میرے شیڈلنگ اس کی کی تھی وہ ابھی تھوڑے چھوٹے ہیں اور یہ میں نرسی سے پرچس کر کے لائی تھی میرے ابھی پلانٹس بڑے ہو جائیں گے تو میں اس کا اپ ڈیٹ ابھی آپ کو ضرور دوں گی کہ کئی دنوں سے میرے فرینڈس کہہ رہے ہیں ان کو سیڈلنگ کا پلیٹ تو میں کوشس کروں گی دینے کے لیے آپ اس کو لے کے آئیے پھر سیڈی ایریم جب ہم رکھ دیں گے پھر جب اس کو دھیرے دھیرے اس کو فل سل لائٹ میں رکھیں فل سل لائٹ میں رکھنے کے بعد اس کی فلاورنگ آپ دیکھئے کتنی اچھی آتی ہے یہ بہت اچھے کلر میں آتا ہے ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں اس کے اور بہت ہارڈی پلانٹس ہوتا ہے فل سل لائٹ میں رکھیں گے تو اس کی فلاورنگ بہت جب ازدس اچھی ملے گی اب آتے ہیں پانی کی بات وارٹرنگ ہم اپنے پلانٹ میں تب ہی وارٹرنگ کیجئے میں بہت بار اپنے کہتی ہوں کہ آپ بگر مٹی کو چیک کیے پلانٹ میں وارٹرنگ مت کیجئے اور اسپیسلی ونٹر میں ونٹر میں ہمارے کم سے کم تین تین دن چار چار دن ہم اپنے پلانٹ میں پانی نہیں بھی دیتے تب بھی شروع کرتے جب مٹی ڈرائی ہو جائے تب ہی اپنے پلانٹ میں کیجئے اس سے کئی فرانٹس میرے کہتے ہیں کہ لیپس خراب ہو رہی ہیں ڈرائی ہو رہی ہیں پیلی ہو رہی ہیں تو یہ سب وارٹرنگ کا نتیزہ ہوتا ہے جو آپ کا پلانٹ پھر خراب ہو جاتا ہے تو وارٹرنگ دیکھ کے کیجئے اور اس کو فل سن لائٹ پروائیٹ کیجئے اگر آپ کی یہ فل سن لائٹ نہیں آتی ہے تو آپ کم سے کم کوشش کریے اس کو پانچ یا چھے گھنٹے کی دھوپ ملتی رہے تب بھی یہ آرام سے سروائف ہوتا رہے گا اب آج جاتے اس پلانٹ دیکھیں میرے چھوٹے سے وٹر فلائی پلانٹس دیکھیں کتنی اچھی سے فلاورنگ ہو رہی بہت پیارے فول گلتے ہیں اور اس کے میرے سیڈلنگ میں سارے پلانٹوں کی سیڈلنگ کی تھی اور ایک بات کا ضرور خیال ہے اگر بہت فلاورنگ آپ کو اچھی لینی ہے اور تو پینچنگ کا خیال ضرور رکھے کہ میرے پلانٹس میں بھی ایسا تو کوئی سوال نہیں دیکھ رہے ہیں جو میں جو پینچنگ کرنا ہے تو میں آپ کو دوسرے سے ہی دکھا دیتی ہوں پینچنگ اگر اپنے پلانٹس کی ڈیٹ فلاورز ہٹھاتے رہیں گے تو آپ کے فلاور کی پیڑوں کی وہ انرجی نہیں لیں گے تو دوسرے فلاور پلانٹ کو وہ انرجی دیں گے تو جس سے آپ کے فلاور بہت اچھی آئیں گے تو پینچنگ دیٹ فلاور کی پینچنگ جرور کریے اور چیک کریے آپ دوسرے یا تیسرے دن سبھی پلانٹسوں کی پینچنگ کرتے رہیے جس سے فلاورنگ بہت اچھی ہے اب آتے ہیں بات ہمارے پلانٹ میں کیڑے لاگنے کی ہمارے پلانٹ میں کیڑے ویسے تو جلدی نہیں لگتے ہیں کہ ہم اس میں ہر پندرہ دن میں نیم آئل سپری کرتے ہیں کیمیکل نہیں یوچ کرتی ہوں میں نیچرل چیز کا یوچ کرتی ہوں تو نیم آئل سپری کیجئے ہر پندرہ دن میں تو کوئی پلانٹ میں کیڑے نہیں لگیں گے پلانٹ ہمیشہ ہیلدھی رہے گا اب بات آتی ہے لفکے فٹلائزر کی ہاتھ کی لفکے فٹلائزر نیم کھلی مستڈ کھلی کا میرا ویڈیو نمبر 26 پہ آپ چیک کریے چیک کرنے کے بعد وہ فٹلائزر لفکے فٹلائزر ہر ہفتے میں اگر ایک بار دیں گے یا دس دن میں دیں گے تو فلاورنگ جبجست اچھی ہوگی اور بہت اچھے فول آپ کو ملتے رہیں گے اپنے گارڈن کے لیے تو یہ بات کے خیال رکھئے خات کی بات آتی ہے تو ہر ایک مہینے میں ایک مٹھی کمپوز خات بون میل اور کلکاؤ ڈنکس مکس کر کے دیتے رہیے تو بہت اچھے فلاور پلانٹ کھلتے رہیں گے تو اس کے کارڈنگ کوئی بھی زانکاری لینی ہے تو کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل بٹن دمانا ضرور رہا دیں تھینک فور وچنگ مائی ویڈیو دھنیواد تینکیو